تزگر کے امبیگاپور زلے میں چھے سو لوگوں کے ساتھ ٹھگی کا معاملہ سامنے آیا دراصل جھارگن کے رانچی کی ایک کمپنی کا دوارہ امبیگاپور کے گرامیڈ شتر میں دو پہیا چار پہیا ایوہم انہی وحانوں کی خریدنے پر چالیس فیصدی کی چھوٹ کاج ہاں سا دے کر لوٹ کی گئی فائننس کرانے والی اس کمپنی نے قریب چھے سو سے زیادہ گرامیڈوں سے کروڑوں گروپے کی ٹھگی کی گرامیڈوں نے اس کی شکایت امبیگاپور کو دبالی میں کی ہے دراصل یہ پورا معاملہ امبیگاپور سے لگے درما تھانا شتر کا ہے یہاں کے گرامیڈوں کو رانچی سے آئے کچھ لوگوں نے یہ ہے بتایا کہ وہ لوگ رانچی کے مالکہ رجن ٹریڈنگ کمپنی کے کرمچاری ہیں اور وہ کسی بھی وہان کے بکری مولے پر چالیس فیصدی کی چھوٹ پر وہان کو فائننس بھی کرواتے ہیں جس کے بعد گرامیڈوں نے وہان لینے کی ہوڑ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیکھڑوں لوگوں نے ان کے پاس پیسہ جمع کر دیا کچھ کو وہان بھی ملا لیکن ان کے وہانوں کی ایم آئی کے کارڑ اب انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسی میں پیڑی تو لوگوں نے اس کی شکایت امبیگاپور کو دبالی دھانے میں کی ہے جو کمپنی مانگ رہی تھی کہ چالیس پرسنٹ میں ہم آپ کو گاڑی دے رہے ہیں وہ چالیس پرسنٹ وہ اپنے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور کیا جاتا تھا کس کے ارجن گوب کی دین ایسے کر کر کے سامتنگ سات سو سے آٹھ سو لوگوں کا اس نے پیسہ اکھٹا کیا اور سیکنڈ یہ ہوا کہ ایک بار دو بار کسی کا پیسہ پیمنٹ کیا گیا گیا گاڑیوں کا اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں کوئی کچھ نہیں تو سورو میں کچھ پیمنٹ کیا بھی گیا کمپنی کے دوارہ ورطمان میں لمبے سمیہ سے ابھی پیمنٹ کرنا بند کر دیا گیا کمپنی کے دوارہ اس کاراڑ سے جتنے بھی کسٹمرز تھے ان کی دورہ گاڑی ایسو کریا گیا تھا ان کی دورہ آکر سکایت دی گئی ہے اور سکایت کو بھی جہاں چپے رکھ جیا گیا ہے اس میں جہاں چپرانت اگری مدھائی کا